تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیف ایکزیٹو آفیسر سی او واسیم خان نے شرجیل خان کی قومی ٹیم میں واپسی سے متعلق محمد عفیس کے بیان پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہیں کہ وہ اپنی کرکٹ پر توجہ دے کیونکہ اس معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تفصیلات کے مطابق سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں سزا مکمل کرنے کے بعد پی سیل فائو میں کراچی کنگز کی نمائنگی کرنے والے شرجیل خان کی قومی ٹیم میں واپسی کی بحث اس وقت شروع ہوئی جب معروف سپورٹ صحافی علیہ رشید نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری اپنے پیغام میں لگا کہ کیا آپ شرجیل خان سے متعلق وکارینس کے مشاہدے سے متفق ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ مہارت سے بھرپور کم فٹنس والے کلالیوں کو بھی مندخب کرنا چاہیے چلے دلائل کے ساتھ بحث کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے معیناس آر رانڈر محمد عفیز نے دبے احفاظ میں قومی ٹیم میں ان کی واپسی کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ہمیں پاکستان کی نمائنگی کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے ایکٹرا ٹیلینڈ کے بجائے عزت اور وقار کو ترجیح نہیں دینی چاہیے میں تو بس پوچھ رہا ہوں پاکستان کریگر بورڈ پی سی بی کے چیف ایکٹریٹو آفیسر سی او وصیم خان نے صحافی سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اس حوالے سے ذاتی طور پر محمد عفیز سے بات کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے کسی عوضے پر نہیں جو اس طرح کے بیانات دے دنیا میں کہیں بھی کوئی کلالی ایسے نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاکستانی کلالی ایسا کیوں کریں مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں ایسا کرنے کی ضربی سی اجازت ہیں اور انہیں ایسا کرنا چاہیے یہ میرا ذاتی خیال ہے انگلینڈ کے ماحول کی بات کی جائے تو میں نے وہاں کسی بھی کلالی کو پولیسیز طریقہ کار دیگر کلالیو یا پھر صحیح اور غلط کے بارے میں ٹویٹ کرتے نہیں دیکھا میرا خیال یہ ہے کہ محمد عفیز کو اپنے کیل پر توجہ دینی چاہیے اور کرکٹ کے حوالے سے اپنی رائے دینی چاہیے لیکن دیگر کلالیو کے بارے میں ذاتی خیالات کے اظہار مت کریں یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ محمد عفیز سے قبل کومی ٹیم کے باولنگ کوچ وکار یونس نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا جن کا کہنا تھا کہ شرجیل خان فٹ نہیں ہے اور انہیں کومی ٹیم میں واپسی کے لیے اپنی فٹنس پر بہت زیادہ کام کرنا ہوگا کیونکہ آج کل کے دور میں فلننگ بہت اہم ہو گئی ہیں بالخصوص اسٹیلیا میں جہاں گراؤنڈز کافی بڑے ہیں تو بجئے یہ تھی شرجیل خان اور محمد عفیز کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسا نہیں ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار میں شکر کمنٹ سکشن میں ضرور لکھیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نکھ شروع میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ